اسلام علیکم خواتین و حضرات آئی سٹوریز ایک نئے ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے خواتین و حضرات آج کی ویڈیو میں میں آپ سے محرم الحرام کے حوالے سے کچھ باتیں شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ جو ٹوپک ہے آج کا یہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں ایسی بہت منگھڑت اور بے بنیاد باتیں جو پھیلی ہوئی ہیں ان کے حوالے سے آج آپ کی تشفیق کرنے جا رہے ہیں امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے ویور سے التماس ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل پر بھی کلک کر دیں تاکہ نئی اپ ڈیٹ آپ کو نوٹفکیشن کے ذریعے ملتی رہیں خواتین و سرات آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا محرم میں شادی بیعہ کرنا جائز ہے یا ناجائز اس بات کا ہمارے شریعت میں ہمارے اسلام میں کوئی بھی بنیاد نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کوئی بھی اپنی ارائے یا کوئی بھی حدیث میں یا شریعت میں ایسا کوئی بھی واقعہ نظر نہیں آتا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو محرم میں شادی بیعہ کرنا جائز نہیں ہے یہ بلکل بے بنیاد اور منگھڑت باتیں ہیں جو معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو محرم الحرام کے یکم محرم سے لے کر دس محرم تک اپنے گھر میں روٹی نہیں بناتے چلہ نہیں جلاتے جھاڑو نہیں دیتے حتیٰ کہ کپڑے بھی نہیں تبدیل کرتے یہ سب جاہلانہ باتی ہیں اور ہمارے معاشرے میں یہ باتیں پھیلتی جا رہی ہیں لوگ تب تک یہ سب کام نہیں کرتے جب تک وہ کہتے ہیں کہ تازیہ دفن نہ ہو جائے یہ سب باتیں جو آج ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہیں یہ آپ کے لئے بہت ہی نالیج والی باتیں ہیں اور ہم آپ کی یہ غلط فہمی دور کرنے جا رہی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ محرم میں شادی بیعہ کرنا جائز ہے اس کی کوئی بھی بنیاد اور کوئی بھی وجہ نہیں ہے کہ محرم میں نکاح یا شادی بیعہ نہ کیا جائے خواتینوں حضرات لوگوں میں یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ شادی بیعہ کرنے سے محرم میں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں یہ بے برکتی والی ہوتی ہے اور پتہ نہیں ان کے گھر میں کیا عذاب آ جائے گا حالانکہ شریعت اسلام میں اس بات سے کوئی بھی واضح وجہ نظر نہیں آتی کہ ایسا کرنے سے آپ کے گھر میں کوئی مصیبت نازل ہوگی یا آپ کے گھر میں پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی ایسا اسلام میں بلکل نہیں ہے اور اسلام میں جب حضرت عطیہ علیہ السلام کی بیٹے کی دیتھ ہوئی تھی تو انہوں نے تین دن کے بعد خوشبو لگائی تھی اور نئے کپڑے پہنے تھی جب لوگوں نے ان سے اس بات کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ اسلام میں اپنے شوہر کے سوگ کے تین دن کے علاوہ کسی کا بھی سوگ تین دن سے زائد نہیں منانا چاہیے یہ اسلام میں بہت بڑا ریزن ہے جو آج آپ سے شیئر کیا ہے اور امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو نے آپ کی معلومات میں بھی اضافہ کیا ہوگا اور آپ کی اس سوچ کو بھی بدلا ہوگا امید ہے ویڈیو آپ کے لئے نالج کا باعث بنے گی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نالج دوسروں تک بھی منتقل ہو تو ہماری ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا ہماری ویڈیو کو لائک کرئے اور کومیٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اپنی ایک اور خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک ہمیں دیجئے اجازت اپنا اور اپنے ساتھ دوستوں کا دھیر و سارا خیال رکھئے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ